اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن تو یہ ہم نے چیپی کا پیس لے لیا اسے ڈبل فولڈ کیا لیا ہے گلے کی چڑھائی ہم رکھ رہے ہیں ساوہ تین انج اور گہرائی ساڑھے پانچ انج آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ پہلے ہم باکس بنا لیں گے سکوئر شیپ میں اب ہم اسے راؤنڈ شیپ دے لیں گے جیسے راؤنڈ ایک بناتے ہیں اور یہ کٹ کے لیے ہم نے ادھر سے ہاف انچ لیا ہے اور نیچے سے ڈیڈ انچ گہرہ ہم کٹ لگائیں گے اب دونوں نشانوں کو ہم جوائن کر لیں گے اب ہاف پون انچ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم چیپی کو کٹ کر لیں گے جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں فیملی اور فرنڈز میں جو گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے یہ دو پٹیاں بارڈر کے لیے ہیں یہ ہم نے ساڑھے داس انچ لمبی لیے ہیں اور چڑھائی ان کی اتنی ہی ہے جتنا ہم نے بارڈر شو کرنا ہے یہ دیکھیں اور اوپر سے نیچے سے دونوں طرح سے تھوڑا تھوڑا کپڑا بڑھا کے رکھنا ہے اب جوائنٹ لیس کا ایک پیس لیں گے اور بارڈر لائن کے بلکل ساتھ رکھ کے اس کو سلائی لگا لیں گے بلکل صیدی ویورز اس ڈریس کے چاک دامن پہ بھی میں نے بارڈر کے ساتھ اور جوائنٹ لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گے یہ جو سائٹ پہ بارڈر ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے ہم بہت پیاری ڈیزائننگ سوٹ کی کر سکتے ہیں اب اسی طرح دوسری پٹی جو ہے ایک سائٹ سے اس کو بھی بارڈر کے ساتھ رکھ کے اٹیچ کر لینا ہے بارڈر لائن کے ساتھ ساتھ بلکل رکھ کے دوسری سائٹ سے بھی لیس کو اٹیچ کر لینا ہے درمیان میں لیس آ جائے گی یہ دیکھیں اب ہم اسے پریس کر لیں گے اور سائٹ پہ جو کپڑا ہم نے ایکسٹرا رکھا تھا اس کو یا تو اس طرح سے پریس کر لیں یا اگر آپ کے پاس یو اچ یو گلو ہے تو اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی یہ لگا لیں دونوں سائٹ سے کپڑے کو ہم اندر کی طرف کور کر لیں گے نیچے کی طرف سے بھی کپڑے کو کور کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے پریس بھی کر لیا اور نیچے سائٹ سے بھی کپڑے کو اندر کی طرف موڑ لیا یہ ہم نے کمیز کی جو رونگ سائٹ ہوتی ہے اس پہ چیپی والا گلہ بلکل سینٹر میں کر کے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اگر ہم کپڑے پہ گلہ بنائیں تو وہ ہم سیدھی سائٹ پہ رکھ کے لگاتے ہیں اور پھر اسے الٹی سائٹ کی طرف پلٹ لیتے ہیں لیکن جب ہم چیپی اس کے ساتھ چپکائیں تو پھر ہم نے الٹی سائٹ پہ چپکانا ہوتا ہے یہ من کمیز کی الٹی سائٹ پہ چپکایا اور بلکل اس کے ساتھ سالائی لگا رہی ہوں ابھی ہم نے نیچے کپڑا نہیں رکھا ویسے سالائی لگا رہے ہیں اور نیچے ہم نے اور کلر کا دھاگا لگایا ہے تاکہ دوسری طرف سے سالائی نظر آسکے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم یہ بارڈر والا جو پیچ ہم نے بنایا ہے وہ یہاں پہ رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا ہونچا رکھنا ہے یہ ہم نے کمیز کا سینٹر کر لیا ہے یہ جو ہمارے پیچ کا سینٹر ہے جوائنٹ لیس کا وہ بلکل کمیز کے سینٹر اور لائن کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب ہمیں وہ لائن نظر آ رہی ہے سالائی جو ہم نے گلے کے لگائی تھی اس سے ہمیں کافی مدد ملے گی کہ کتنا ہم پیچ رکھ لیں جوائنٹ لیس کے کنارے کنارے پہ بارڈر لائن کے ساتھ ساتھ ہم سالائی لگا لیں گے پہلے ایک طرف سے لگا لیں گے اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی سالائی لگا لیں گے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی بلکل لیس سے بارڈر لائن کے ساتھ ساتھ سالائی لگا لیں گے نیچے سے کپڑے کو بھی سیٹ کرتے جائیں دمیان سے کپڑا نہ گھٹھا ہو جائیں سینٹر کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے سائیڈ والی پٹی کے ساتھ ہم لیس اٹیج کر لیں گے آپ کی مرضی ہے آپ لگانا چاہیں لگا لیں بڑی لگا لیں یا چھوٹی لگا لیں نہ لگانا چاہیں آپ کی مرضی ہے ایسے بھی پیارا لگتا ہے میں اس کے ساتھ یہ لیس لگا رہی ہوں یہ ویڈیو اچھی لگئی تو اس سے لائک ضرور کر دیں یہ نیچے سے جو لیس ہم نے تھوڑی زیادہ رکھی اس کو اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد سلائی لگا لیں گے اس لائک کو موڑ کے نیچے سے پکا بھی کر لیا آپ کی مرضی ہے آپ نیچے سے اگر موڑ کے لگانا چاہیں لیس تو وہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے ایسی طرح بس سیدھی لگائی ہے نیچے والی سائٹ پہ نہیں لگائی جی اب دوسری سائٹ پیس سے طرح لیس لگا لیں گے نیچے سے ساتھ ساتھ کپڑے کو بھی سیٹ کرتے جانا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو اس سے لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں یہ اب یہ ہم نے فالتو کپڑا لیا ہے اور یہ گلے کی پچھلی سائٹ پہ لگا آکے اب ہم گلے کی سلائی لگا لیں گے بلکل چھپی کے کنارے کنارے کے ساتھ جو ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا سا اندر کی طرف رکھیں تاکہ وہ سلائی نظر نہ آئے دوسری طرح سے اسی طرح بلکل کنارے کنارے کے ساتھ سلائی چلا لینی ہے ساتھ ساتھ کپڑے کو بھی سیٹ کرتے جانا ہے جی جی ساتھ کٹ کرنا ہے اس لئے فینشنگ اچھی آتی ہے اب چھوٹ چھوٹے کٹس لکا لیں اس سے بھی جب ہم پلٹیں گے کپڑا تو صفائی آئے گے اس سے اس کی نوک تھوڑی کسی تیردہ چیز سے نکال لیں گینشی کی نوک سے نکال لیں یا میرے پاس یہ چھوٹا ماشین میں جو پیچکس ہوتے ہیں میں تو اس کے ساتھ ہی نوک کو سیدھا کر لیتی ہوں اس کو سیدھا کر کے پریس کر لیں اور ایکسٹر کپڑا یہ ہم کٹ کر لیں گے اس کو کٹ کر کے ہم اس کو فول کر لیں گے اور فول کر کے ترپائی کر لیں گے ویورز امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ہے ہمارے گلے کے فائنل لک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ